جی اسلام علیکم جی وجیو احسن الویز ہیر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ چینل جو ہے وہ صرف اور صرف سٹوڈنٹس کے لیے بنایا گیا ہے اس کا پرپس ایک ہی ہے اس کا ایم ایک ہے اس کے بنانے کی سولڈ اور واحد جو وجہ ہے وہ ایک ہے کہ جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں لاسٹوڈنٹس ہیں ان کی ویل فیر کے لیے ہم نے کام کرنا ہے وہ پارٹ ون سے ہیں پارٹ ٹو سے ہیں تھری سے ہیں فور سے ہیں ففت سے ہیں جو جو کوشش ہم کر سکیں گے ہم انشاءاللہ کریں گے اس چینل کے ثرو اور ان کو ہر وہ بہتر سے بہتر فیسیلٹی دیں گے جو کہ ہم دینے کے قابل ہیں یہ چینل ہم اسٹرارڈ کیا تھا لاسٹ ایئر مارچ میں الحمدللہ جس میں ہم نے ایک انیشیٹیو لیا کہ ہم نے اللبی پارٹ ون کو پڑھانا شروع کیا اس میں طریقہ اگار ہم نے یہ اختیار کیا کہ ایک سبجیکٹ لے لیا اس کو سارے کورٹس آؤٹ لائن دیکھا اس کے قویشنز بنائیں ان قویشنز کو ہم نے دیلی ویسیس پر ڈسکس کیا قویشن نمبر ون اس کا لیکچر اپلوڈ کیا دین اس کے نوٹس پروائیڈ کیے قویشن نمبر دو اس کا لیکچر اپلوڈ کیا دین اس کے نوٹس پروائیڈ کیے قویشن نمبر تھری لیکچر اپلوڈ کیا نوٹس گروپ کے اندر پروائیڈ کیے تو یوں ہمارے پاس بنتے 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 الحمدللہ ایک آٹھ سو سے نو سو سٹورنٹس کی ایک کمیونٹی بن گئی جن کو ہم نے پارٹ فرز جو ہے اللہ بھی وہ کلیر کروایا اور الحمدللہ ان کے سبتمبر میں اگزام ختم ہوئے ہیں اور الحمدللہ ریسپونس was so good amazing سب کچھ free of course تھا اور free of course رہے گا ایم ہی یہی ہے کہ جو آپ فیسیں دیتے ہیں ہر ہر جگہ پہ جو کہ حلال نہیں ہو پیتنی ہم نے free of course آپ کرنا سب کچھ حلال کرنا کولیجز میں آپ دو دو تین تین لاکھ روپے فیس دیتے ہیں اس کے باوجود آپ کو اس قابل نہیں بنایا جاتا کہ آپ اگزامز اٹیمٹ کرنے کا بتایا جائے نوٹس دیے رہے ہیں یا آپ کسی قابل ہوں کہ آپ جو ہے نا exam سے کچھ اٹیمٹ کرنے کا قابل ہو جائیں بس وہ بلایا جاتا ہے free لی جاتی ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس بھی کیا کرتے ہیں کہ کولیجز سے کچھ نہیں مل رہا تو جو ہے نا اکیڈمی جوئن کر لیتے ہیں اکیڈمی میں کیا کرتے ہیں آپ پچیس سے تیس ہزار پہ ایک سیشن کا دیتے ہیں اس کے اندر آج سر آ رہے ہیں کل سر نہیں آ رہے پرسوں سر کی شادی ہے اس کے بعد سر کی بہن کی شادی ہے دین سر اس کلاس میں ہے آج لیکچر نہیں ہوگا آج بارش ہو گئی ہے آج دوبوت ہے سر آنے پا رہے ٹائر پنچر ہو گئے ہے وہ پینتیس سے چالیس ہزار کا سیشن آپ کا اس طرح گزرتا ہے وہ نوٹس بھی آپ کو لینے پڑتے ہیں پھر گھر سے چلنا پڑتا ہے ٹھوکر بے اکیڈمی ہوتی ہے وہ کچھے روڑ بے اکیڈمی ہوتی ہے پیٹرل لگا کے جانا پڑتا ہے پینتیس چالیس ہزار کا سیشن ہے پانس ہزار کے نوٹس ہیں منتلی پانس ہزار پیٹرل ہے اس اکیڈمی میں جانے تک اور پھر بھی کلاس ایک ہوتی ہے دو ہوتی ہے تین ہوتی ہیں میکسیمم ویک میں پھر نہیں ہوتی ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم آپ کے لئے گھر بیٹھے سب کچھ لے کے آئیں گے فری اف کورس لے کے آئیں گے لیکچرز کے لئے آپ کو کہیں جانا پڑے گا چھت پہ بیٹھ کے دیکھیں سہن میں بیٹھ کے دیکھیں درخت کے نیچے بیٹھ کے دیکھیں وہ کھیت ہوتا ہے اس میں بیٹھ کے دیکھیں کھیت کے چلنے والی جو نالا ہوتا ہے نالا نہیں ہوتا کھالا ہوتا ہے کھالے کے اندر سے پانی گزتا اس پہ بیٹھ کے دیکھیں جہاں مرضی بیٹھ کے دیکھیں اگر آپ نے کوئی بینزیں رکھی ہیں تو دودھ دونے کے بعد دیکھیں صبح اٹھنے کے بعد دیکھیں رات کو بارہ بجے دیکھیں دن کے بارہ بجے دیکھیں لیکن لیکچر دیکھیں فری آف کورس دیکھیں اب ہوگا کہا کہ صرف لیکچر نہیں دیکھنا آپ نے صرف لیکچر نہیں سننے کو ملے گا میری بک بک سننے کو نہیں ملے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے ریلیونٹ نوٹس بھی ملیں گے اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ نوٹس کریدنے کے لیے آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ پانچ سو روپیہ سینڈ کر دیں تین سو روپیہ ڈلیوری چارجز ہیں پھر آپ کو نوٹس بجھواتے ہیں یہاں آپ بیٹھیں ہیں خیبر پختون خواہ میں آپ لہو ہو رہے ہیں آپ کو نوٹس دیں یہاں یہ کچھ نہیں ہے بھئی آپ نے میسج کرنا ہے میرا نمبر ہے جو قیشن آپ کو چاہیے ہوگا فوری طور پر آپ کو نوٹس آ لیں گے رات کے دو بجے بھی ڈسٹرپ کر سکتے ہیں چار بجے بھی کر سکتے ہیں جب چاہیں آپ ڈسٹرپ کر سکتے ہیں ایوریٹھنگ is free of cost کوئی پیسے نہیں ہیں کوئی چارجز نہیں ہیں لیکچر فی اف کوسٹ ہیں ہر ہر سبجیکٹ کے لیکچرز ملیں گے نوٹس بھی فری اف کوسٹ ملیں گے آپ نے کیا کرنا ہے سنسیئر ہونا ہے میرے لیے نہیں ہونا ہے اپنی ذات کے لیے ہونا ہے آپ نے جو کولیجز میں دو دو تین تین لاکھ روپیہ دیا ہے نا اور بدلے میں کچھ نہیں مل رہا ہے چلیں اس کے لیے سنسیئر ہونا ہے کہ یہاں سے آپ کو سب کچھ ملے گا پارٹ ون کے لیے شروع کرنے جا رہے ہیں without any fee without any notes fee without any charges کوئی کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو میری بہنیں ہیں وہ آٹا گوندنے کے بعد سن سکتی ہیں برطند ہونے کے بعد سن سکتی ہیں رات کو سونے سے پہلے سن سکتی ہیں جب دل کرے لیکچر روز روز کا ایک لیکچر ہے بس اور ایک لیکچر کا مطلب ہے کہ بیس سے تیس منٹ اس سے اوپر کوئی بھی لیکچر نہیں ہوتا بیس سے تیس منٹ وہ لیکچر سننا ہے ڈیلی بیزز پہ میں گروپ کے اندر notes send کروں گا وہ notes ایک ترہاں گو تھرور کرنے ہیں لکھنے ہیں میں بتاؤں گا writing mistakes میں بتاؤں گا presentation mistake میں بتاؤں گا کہتے اس کو بہتر کرنا ہے آج سے ہم start کر رہے ہیں اپنی sheets purchase کر کے رکھ لیں sheets کون سے purchase کرنی ہے university sheets purchase کرنی ہے جو کہ university کے اندر استعمال ہوتی ہیں marker دو لے لیں 605 لینے ہیں ایک marker headings لکھنے کے لیے لینا ہے 605 ایک marker لینا ہے وہی 605 اس کو cut لگانا ہے lining کے لیے وہ کیسے لگانا ہے کیوں کرنا ہے اس پہ میری ایک ویڈیو پڑھی ہوئی ہے how to attempt headings with marker 605 اس title سے پڑھی ہوئی ہے کریے گا اس کو search کریے گا میں ساتھ لنگ بھی بیس ہونا اپنی sheets سے آر کر رہے ہیں panel آکے رکھ لیں marker آکے رکھ لیں ٹھیک ہے کل سے کل سے پہلا lecture political science پہ آ رہے گا political science ہم start کریں گے چھے سبجیکٹ ہیں آپ کے total چھے ہی ہیں چھے paper ہونے ہیں political science ہے sociology ہے vertical system ہے philosophy of law ہے english ہے اور ایک paper جس کے اندر دو سبجیکٹ ہوتے ہیں آپ کے اسلامی آتے ہیں پاک studies یہ سبجیکٹ ہیں each and everything finger tips پہ ہم clear کریں گے political science لے کے آئیں گے اس کی important question بتائیں گے کہ یہ یہ ہم نے کرنے ہیں روز کا ان میں سے ایک question اڑاتے جائیں گے ٹھیک ہے پندرہ سے بیس دن کے اندر political science آپ کا clear ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو دس question کا ایک paper بنا کے بھیجیں گے اس میں سے آپ نے پانچ attempt کر کے مجھے send کرنے ہوں گے آپ کی تیاری دیکھوں گا then نیا سبجیکٹ شروع کر لیں گے sociology start ہو جائے گا sociology کو بھی اسی طرح لے کے چلیں گے world legal system start کر لیں گے اس کو بھی اسی طرح لے کے چلیں گے philosophy of law start کر لیں گے اس کو بھی اسی طرح ختم کر کے park studies پہ آ جائیں گے اس کو بھی اس طرح سے کر کے english اور islamیات پہ آ جائیں گے سارے کا سارا course آپ کا daily basis پہ اسی طرح clear کریں گے جس میں ایک lecture ہوا کرے گا صرف ایک lecture صرف اور صرف ایک lecture دن کے 23 گھنٹے آپ کے ہیں برطن دونے والے برطن دونے ہیں تپڑیاں لگانے والے تپڑیاں لگائیں اسے غصہ نہیں کرنا ویسے بتا رہا ہوں جن کی کوئی بینسیں ہیں وہ دودھ لے کے جاتے ہیں وہ دودھ لے کے جائیں جو کہ آن لائن کرتے ہیں وہ آن لائن کرے ہیں جو کہ کال سینٹر میں لگے ہیں وہ کال سینٹر پہ کسی کو کچھ بھی ایکسٹر آرڈنک کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک گھنٹہ آپ نہ نکال لیں وہ اپنے ساتھ determine کر لیں تحجت کے بعد والا نکال لیں فجر کے بعد والا نکال لیں زہر کے بعد والا اثر کے بعد والا مغرب کے بعد والا عشاء کے بعد والا نماز پڑھیں بیٹھ جائیں دعا کر کے کہ اللہ مجھے تفیق دے شیطان کا قلبہ جا تھوڑا سا دور فرما موبائل سامنے رکھنا ہے اور موبائل پہ یوٹیوب پہ صرف علیوی لاس ایکسٹر سرچ کرنا ہے لیکچر نکال لیں اس لیکچر کو سننا ہے سننے کے بعد اپنے شیئرٹس نکال لیں ہیں ان پہ اس کو لکھنا ہے نوٹس مانگنے میں پروائیڈ کروں گا اس طرح سے چلنا ہے تین مہینے کا ٹارگٹ ہے تین مہینے کے اندر ہر ہر سبجیکٹ آپ کے فنگر ٹپس پہ ہوگا یہ موقع کہیں سے نہیں ملے گا کوئی نہیں دے گا جو بھی دے گا پانچ سات ہزار نوٹس کا مانگے گا پنچیس سے تیس ہزار اکیڈمی سیشن کی فی مانگے گا پھر آپ کو پڑھانا شروع کرے گا اور اس میں بھی نخرے کرے گا نوٹس نہیں آئیں گے یہاں پہ ایسے نوٹس آئیں گے تو یہ اب آپ پہ ہے کہ آپ کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں سب کے لیے ہے کسی خاص گروپ کے لیے نہیں ہے کسی خاص کولیج کے لیے نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ کچھ صرف ای میلز کو یہ لیکچر جائے گا باقی ہر چیز پبلک ہے جو چاہے جہاں سے چاہے ازاد کشمیر والے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں پنجاب والے بھی اٹھا رہے ہیں کے پی کے والے بھی اٹھا رہے ہیں ہر ہر سمت سے کولیجز والے فائدہ اٹھا رہے ہیں اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کا کتنا فائدہ اٹھانا ہے کیسے اٹھانا ہے کب اٹھانا ہے میں نے کل سے ایک لیکچر بیج دینا ہے جس میں ایک لیکچر ڈیلی ہر سبیٹ کا ہوگا اور ساتھ اس کے نوٹس ہوں گے کب پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے دن میں سے ایک گھنڈہ نکال لیں اس کو سٹارٹ کر لیں تین مہینے کے اندر انشاءاللہ آپ خود کو کہیں سے کہیں پہنچ کے اپنے آپ کو فیل کریں گے تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل آج ہی لیکچر سنیں اس کو ابزورب کر لیں جی چیزیں میں نے کہیں ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کر لیں اور خود کی جتنی بھی مصروفیات ان میں سے کوئی ایک گھنڈ ٹسلیکٹ کر لیں کہ اس ٹائم میں نے کل سے سر کا لیکچر سننا ہے اور ساتھ پڑھنا ہے تو پھر انشاءاللہ کل سے آپ کو ڈیلی کا ایک لیکچر آ جائے گا گروپس بنیں گروپس کے اندر شیئر ہو جائے گا لیکچر کا لنک آئے گا اس کو سننا ہے اس کا ریلونٹ نوٹ سا آجنگ ان کو سننا ہے اس طرح سے انشاءاللہ ہم اپنا سلے بس وی کو کبر کر لیں گے تو سٹریٹ ٹیونڈ ویڈ آس لائک کریں سبسکرائب کریں وزید شیئر کریں شیئر کرنے میں کنجوسی نہ کیا کریں ٹھیک ہے آپ کا بھی بلاہ ہوگا انشاءاللہ کبھی بلاہ ہو جائے گا تو ملتے ہیں جی اپنے کل کے لیکچر کے ساتھ فلال مجھے راز دیں اللہ حافظ جزاکاللہ